موسیقی ایک بات کو ذہن میں رکھیں آپ لوگ کہ جب مایارات سازی کا کام ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اچانک رات کو بیٹھے پیٹے خیال آگیا اور صبح مایار بنانا شروع کر دیا اس کے لئے پورا انتظام کرنا پڑ سب سے پہلے تو کیا ہے ادارہ ہونا چاہیے جو مایارات سازی کرے تو جو بھی ادارہ ہوگا وہ کیا کہلائے گا ایک ملکیندر جیسے ہم نے بات کی کہ ایک ہی ادارہ ہوتا ہے جو کہ مایارات سازی کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے تو خیر NSB کیا ہے یہ National Standards Body ہے اور اگر اس کا ترجمام کریں گے تو کیا بنے گا قومی ادارہ برائے مایارات سازی تو مایارات بنانے کے لئے سب سے پہلے ایک کیا ہے NSB کا ہونا ضروری ہے National Standards Body کا ہونا ضروری ہے اب یہ کیا کرتی ہے اس کے اندر پھر اگر جیسے پاکستان ہے پاکستان Standard and Quality Control Authority ہے اس کا اب ایویویشن لکھ دیتا ہوں PSQCA پاکستان Standard and Quality Control Authority اب اس کے اندر دو حصے ہیں ایک حصہ ہے پاکستان Standard ٹھیک اور دوسرا حصہ کیا ہے Quality Control تو اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں ایک ہے پاکستان Standard ان کے پاکستانی مایارات بنانے والا اور دوسرا Quality Control اچھا اس لئے اس کو دو Divisions میں تقسیم کیا جاتا ہے کس میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو دو Division میں ایک جو ہے وہ پاکستان Standard ہو جاتا ہے اور دوسرا Quality Control یہ دو Division بن جاتا ہے پھر یہ جو پی ایس ہے یعنی کہ پاکستان Standard ہے اس Division کے اندر پھر کئی قسم کے اور زہلی اس کے سیٹ اپ بن جاتا ہے نمبر ایک جیسے ایک مثال کے طور پر Agriculture کے جو Standards ہیں جو Agriculture کے بایارات انہوں نے بنانے ہیں تو یہ ایک بالکل علیدہ ایک Department ہوگا ایک ہوگا جو مثال کے طور پر Food سے relevant ہو گیا ایک ہوگا جو کہ Vehicle سے گاڑیوں کے متعلق جو مختلف اشیاء ہوتی ہیں ان کا Standard جیسے مثال کے طور پر آپ سبھی بائک شیک چلا لیتے ہوگے تو بائک کا جو tire ہے ایک میں عام طور پر اس کی مثال دیتا ہوں آپ نے کبھی market میں جائے اور آپ بتائیں جی میری CD70 اور مجھے اس کا ایک tire چاہیے کیا وہ پوچھے گا اس کا size کیا ہے اس میں لمبائی چوڑائی کیا ہے کچھ نہیں بہے گا وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں اس کیا ایک میار تیہ ہے اچھا وہ آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کو front wheel چاہیے یا back wheel چاہیے یہ ہوتا ہے جو لوگ one to five چلاتے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آگے والے wheel میں اور پیچھے والے wheel میں کیا ہے فرق ہوتا ہے تو آپ سے یہ ضرور پوچھیں کہ آپ کو one to five کا جو آپ چاہیے wheel تو کون سا چاہیے front چاہیے یا back چاہیے لیکن ان کا کیا ہوگا size ایک ہی ہوگا ایسا نہیں ہے کہ وہ اس میں فرق ہو لیکن front کا different ہے back ہے different لیکن front کا کریں گے تو جس بھی company کا لیں گے وہ ایک ہی size میں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ اس کے size کے اندر فرق ہو تو اس لیے vehicles کے standards وہ بھی عام طور پہ ہوتے ہیں اسی طرح اور مختلف قسم کے standards ان کا رہے کہ اس طرح کے اس طرح کے وہ بناتے جاتے ہیں اسی طرح اسی کے اندر میں جو ہے وہ حلال کا بھی standards کا پورا ایک direct rate ہے یہ مختلف قسم کے direct rates ہیں agree کا ہے food کا ہے یہ اس کا یہ بعض کاتھ food کو بھی اس کے agree کے ساتھ ڈال دیتے ہیں اس کو بعض کاتھ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور عام طور پہ تو اس کے ساتھ ہی لکھا جاتا ہے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف تھوڑے سا مثال دیئے اسی طرح ایک ہوتا ہے جو کہ اوزان کے متعلق ہوتا ہے اوزان سے مراد یا پہمائشوں سے متعلق جو ہے وہ مایارات بنایا جاتے ہیں مثال کے طور پہ اب آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے کپڑا جو ایک میٹر لیا ہے یا چھ میٹر لیا ہے وہ اگر یہاں پہ لیں گے چھ میٹر کہیں گے تو یہاں پہ بھی وہی سائز ہے آپ کینیڈا میں چلے جائیں آپ وہ فوریسٹ میں چلے جائیں آپ تبت میں چلے جائیں آپ کہیں پہ بھی چلیں تو ایک میٹر ایک میٹر ہی ہوگا وہ سائز ایک برابر ہے تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ ایک ہی سائز ہو اسی طرح ایک کلو آپ یہاں پہ ایک کلو چینی خریدیں ایک کلو چینی آپ یوکے میں خریدیں ایک کلو چینی جو ہے آپ امریکہ میں خریدیں تو کیا ہے اس کی مقدار ایک ہی جتنی ہوگی اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ ایک کلو بقاعدہ اسی مقدار کے مطابق کو اس کے لئے بھی بقاعدہ ادارے ہوتے ہیں اور یہ ان چیزوں کو میٹرالوجی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے میٹرالوجی تو اس کے معارات اس کے بات ان کے عوضان ان ساری چیزوں کو ان کی پہمائشیں ان سب کا جو ہے بقاعدہ ریکارڈ رکھنا اور ان کا ایک اصلی وہ حصہ بنا کے وہ رکھنا وہ بھی ان سب کے تحت میں آتا ہے یعنی کہ اگر فرض کرنے کسی دکان طرح پر آپ کو شک ہے جی اس کے کلو میں فرق ہے اور آپ دوسری دکان والے کے کلو کو ساتھ ملا لیں جی نا یہی ہوگا اس کا کلو اس کو لوگ رکھیں گے اب وہ دونوں اگر اس پہ کہیں نہیں ہمارا ٹھیک اور دونوں میں فرق ہو وہ کہیں نہیں اس میں زیادہ ہے میرے والا بالکل ٹھیک ہے دوسرا کہیں نہیں اس میں کم میرے والا ٹھیک ہے تو اس کا کیسے اس کا اندازہ کیا جائے گا تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ان کو لے کے بقاعدہ وہ جو نیشنل قومی ادارہ ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ان کے پاس وہ مایاری وہ جو ہر ملک کے اندر انہوں نے اس کو بنا کے دیا ہوا ہے وہ رکھا ہوا تھا پھر وہ اس کے برابر اس کا وزن کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی یہ اس کے برابر ہے یا کم ہے کس کا یا زیادہ کسی کا ہے تو وہاں سے وہ اندازہ ہو جاتا ہے ان کے چیک کرنے کے لیے اس لئے آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ڈیپٹی کمیشنر یا کمیشنر یا بعض اوقات اسیسٹن کمیشنر یہ چھاپے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کم آزان پکڑے گئے کچھ لوگ ایسے ہوتا ہے جنہوں نے باٹ وہی رکھا ہوتا ہے لیکن اس کو کم بنایا جاتا ہے اس کے اندر جو اس کا وزن ہے وہ کم کیا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی اور طریقہ کر کے اوپر لکھا اسی طرح ہوگا ایک کلو سارا کچھ اسی طرح بنا ہوگا لیکن وہ اس سے ہو سکتا ہے پچاس گرام کم ہو سو گرام کم ہو جو اصل اس کا ہے تو یہ فرق اس طرح ہوگا ہے یہ اداروں میں بقاعدہ اس چیز کا احتمام کرنا اور اس چیز کو میار بنانا وہ کس کے ذمہ ہوتا ہے وہی جو انس بی ہے اس کے ذمہ ہے اسی طرح لمبائی کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ان کے اوزان وغیرہ ہو گئے ان کے بارے میں بقاعدہ رکھنا اور بقاعدہ جو پیمائشی ہیں ان کے حوالے سے یا جو بھی ہو سکتی ہیں اسی طرح ایک لیٹر کا پیمانہ ایک لیٹر کا پیمانے کو کون میار بنایا جائے گا وہ کہتا ہے جی ہم ایک لیٹر پورا ہے وہ کہتا ہے نہیں نیٹ ہے تو اس کو جانچا کہاں سے جائے گا انس بی کے اس میں وہاں سے اس کو جانچا جاتا ہے اور یہ عام طور پہ پھر میں نے وہ بات کی یہ یہ جو چیز ہے یہ کس کے انڈر میں ہوتی ہے حکومتی داروں کے اندر یا انس بی کے اندر یہاں تک بات کلیر ہوگی